دوستو کہا جاتا ہے کہ مصیبت بن بلائے مہمان کی طرح ہوتی ہے کب کہاں کس کا اس سے سامنا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور ساید آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ کچھ ضرور گھٹا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف انسانوں کے جیون میں ہی آتی ہیں بلکہ جانوروں کو بھی ہم انسانوں کی طرح ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم انسانوں کی طلنا میں جانور کہیں نہ کہیں زیادہ انلکی ہے کیونکہ پرکرتی نے ہمیں یہ سکتی دی ہے کہ ہم انسان اپنی سمشہوں کو سلجا پانے میں سکشم ہیں ساتھ ہی ہم اپنی پروبلمس دوسرے کے ساتھ بول بتلا کر سیر بھی کر سکتے ہیں لیکن جانور اس ماملے میں کافی دربھاگی سالی ہے کیونکہ کسی بھی طرح کی مصیبت میں فض جانے کے بعد نہ تو وہ خود کی مدد کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بول کر اپنی سمشہ کے بارے میں بتا پاتے ہیں تو چلی آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے ہی بدنصیب جانوروں سے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی بول پڑیں گے کہ بھگوان ایسی سزا کسی کو نہ دے دوستو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گلے میں کوئی ٹائر لٹکا دیا جائے تو آپ کتنی دیر تک اس ٹائر کو اپنے گلے میں لٹکائے رہ سکتے ہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ایک دن لیکن کیا آپ دو سال تک اس ٹائر کو اپنے گلے میں لٹکائے رہ سکتے ہیں نہیں نا لیکن ایک ہیرن کے ساتھ کچھ ایسا ہی گھٹا تھا جس سے وہ دو سالوں تک ایک بھاری بھر کم ٹائر کو اپنے گلے میں لٹکا کر گھومنے پر مجبور ہو گیا دراصل یہ واقعہ امریکہ کے کولوراڈو کا ہے یہاں ایک ہیرن جنگل میں گھوم رہا تھا تب ہی گلتی سے وہ اپنے گلے میں ایک ٹائر کو فسا لیتا ہے جو کہ آپ ویڈیو میں بھی ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں جب یہ ٹائر اس ہیرن کے گلے میں فسا تو سمیہ ایک بچہ تھا تو اس سمیہ اس کے لیے اس ٹائر کو نکالنا مشکل تھا حالانکہ اس نے کوشش تو کی ہوگی لیکن سفل نہیں ہو پایا ہوگا اور دھیرے دھیرے اس سمیہ کے ساتھ یہ بڑا ہوتا گیا جس کے کارنس کے سینگو اور گردن کا آکار بھی بڑھتا چلا گیا جس سے یہ ٹائر اس کی گردن میں اور بھی زیادہ ٹائٹ ہو گیا اور اب اس کا نکلنا لگ بگ ناممکن ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ہیرن لگ بگ دو سالوں تک ایسے ہی اس بھاری بھرکم ٹائر کو اپنے گلے میں لٹکائے گھومتا رہا لیکن سو بھاگے وست دو سال بعد جنگل میں لگے کیمرو سے عدیکاریوں کی نظر اس ہیرن پر پڑی جس کے بعد ترنت ایک ٹیم گھٹیت کی گئی اور اس ہیرن کو پکڑنے کے پریاز شروع کر دیئے گئے لگ بگ تین ہفتوں کی کوسس کے بعد آخر چوتھے ہفتے میں ٹیم کو اس ہیرن کو پکڑنے میں سفلتہ مل گئے پکڑ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہیرن کو ٹرینکولائز کیا گیا کیونکہ بنا ہیرن کو بےہوس کیے اس ٹائر کو نکال پانا بہت ہی مشکل بھرا کام تھا بےہوس کرنے کے بعد ون ویبھاگ کی ٹیم نے گلے میں فسے اس ٹائر کو نکالنا شروع کیا اب کیونکہ اس ہیرن کے سینگو اور گلے کا آکار بڑھ چکا تھا ایسے میں اس ٹائر کو کٹ کر نکالنے کے بارے میں سوچا گیا لیکن ون ویبھاگ کی ٹیم نے کچھ ہی دیر بعد اس نیڑنے کو بھی بدل دیا کیونکہ یہ ٹائر اتنا مضبوط تھا کہ کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور کافی دیر تک کٹنے کے بعد بھی یہ ٹائر تھوڑا سا ہی کٹ پایا تھا جس کے کارن ہیرن کو بےہوس کرنے کے لئے استعمال کرنے والی دوائی کا اثر بھی اب ختم ہونے والا تھا اور اسے دوبارہ بےہوس کرنا مطلب اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا جس کے بعد اس ہیرن کے سینگو کو کٹ کر اس ٹائر کو باہر نکالنے پر وچار کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی ہیرن کے سینگو کو اگر کٹ بھی دیا جائیں تو وہ پھر سے بڑھ جاتے ہیں فائنالی ٹیم کی یہ ترقیب کام آئی اور ہیرن کے سینگو کو کٹ کر اس ٹائر کو باہر نکال دیا گیا لیکن دوستو اس بھاری بھر کم ٹائر کا وزن جان کر تو آپ کے خوش اٹھ جائیں گے دراصل اس ٹائر کا وزن کوئی دو چار کلو نہیں بلکہ پورے سولہ کلوگرام تھا ٹائر نکالنے کے بعد اس ہیرن کو کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اب جاہر سی بات ہے راحت تو ملنی ہی تھی کیونکہ ہم جیسے لوگ اتنے وزن کو دو چار منٹ تک ہی نہیں اٹھا پاتے ہیں وہیں یہ ہیرن سولہ کلوگرام وزنیش ٹائر کو دو سالوں تک اپنے گلے میں لٹکائی یوں ہی گھومتا رہا لیکن دوستو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ اور ہم بھی جمعہ دار ہیں کیونکہ وہ ہم لوگ ہی ہیں جو ٹائر اور ایسے ہی فالتو کے کچھرے کو جہاں من کرتا ہے وہاں فینک دیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری اس لاپروہی کا انجام ان جانوروں کو بھگتنا پڑتا ہے دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں اب جو قصہ ہم آپ کو بتانے والی ہیں اسے سننے کے بعد تو آپ کا خون کھول اٹھے گا کہ آخر کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے دراصل یہ بات ہے افریقہ کے جنگلوں کی جہاں ایک سکاری کی نظر جنگل میں ہی گھوم رہے ایک ہیرن پر پڑتی ہے ہیرن کو دیکھتے ہی یہ سکاری اس کا سکار کرنے کے لیے ایک تیر چلاتا ہے لیکن یہ تیر اس ہیرن کے شریر پر نالک کر اس کے موں کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے یہ تیر ہیرن کے موں کو کچھ اس طرح سے چھید کر نکلتا ہے کہ اس کا موں کھل تک بھی نہیں پاتا ہے جو کہ آپ ان تصویروں میں بھی ساپ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے جلتے یہ کچھ خاپی بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہاں ایک اچھی بات یہ تھی کہ یہ ہیرن ابھی تک بھی جندہ تھا اس کے بعد کئی دنوں تک یہ ہیرن موں میں فسے اس تیر کے ساتھ یوں ہی جنگل میں بھٹکتا رہا لیکن اس کے گھاؤں اور درد کو دیکھنے اور محسوس کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا کچھ دنوں بعد جنگل کے ہی پاس رہنے والے ایک اس تھانی نیواسی کے نظر اس ہیرن پر پڑی درد سے چھٹ پٹاتے ہوئے اس ہیرن کو دیکھ کر اس نے ترنت ہی بنا دیر کیے اینیمل ریسکیو ٹیم کو کول کر اس ہیرن کی استطیقے بارے میں سوچنا دی سوچنا پاتے ہی ریسکیو ٹیم موکے پر پہنچتی ہے اور اس ہیرن کو پکڑ کر سب سے پہلے سے ٹرینکولائز کیا گیا ٹرینکولائز کرتے ہی جیسے ہی یہ ہیرن بےہوس ہوا تو ترنت اسے ریسکیو سینٹر لے جایا گیا جہاں آپریشن کر کے کافی مسکت کے بعد اس کے مہوں میں فسیز تیر کو باہر نکال دیا گیا اس کے بعد بھی کچھ دنوں تک ہیرن کو ریسکیو سینٹر میں ہی انڈر اوبجرویشن رکھا گیا جب ہیرن کی حالات میں پوری طرح سے صدھار ہو گیا تو پھر سے اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا کچھ ایسی ہی گھٹنا اس ہاتھی کے ساتھ بھی گھٹی تھی یہ گھٹنا جون دہہزار سولہ میں جمبابوے کے مانا پول نیشنل پارک کی ہے دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جب کچھ لوگ اس پارک کی سواری کر رہی تھے تو ایک ہاتھی اچانک سے ہی ان کی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی سونڈ کو ہلانے لگتا ہے شروعات میں تو وہاں گھوم رہے لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخری یہ ہاتھی ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کو گوھر سے دیکھا تو ان کے ہوسٹ اڑ گئی جسل اس ہاتھی کے سر سے کھون بہ رہا تھا اور سائدہ ان لوگوں کو یہی کہنا چاہتا تھا اس لئے ترنت میڈیکل ٹیم کو سوچنا دی گئے اور ہاتھی کو ٹرینکولائز کر اس کا علاج شروع کیا گیا جب اس کا ایکس رے کیا گیا تو پتا چلا کہ گولی لگنے سے اس کے سر کے بونز اور ٹیشوز کے کچھ پارٹ بروک ہو گئی ہے لیکن اس بولٹ کو سر سے باہر نکالنا کافی زیادہ مسکل تھا کیونکہ یہ سر کے اندر بری طرح سے فرس چکی تھی ڈوکٹرس کا کہنا تھا کہ اگر اس بولٹ کو باہر نکالا گیا تو انفیکشن کافی زیادہ بڑھ جائے گا جس کے چلتے اس ہاتھی کی موت تک بھی ہو سکتی تھی اور ابھی جس سچویشن میں یہ گولی فسی تھی اسے اس ہاتھی کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچنے والا تھا اس لئے اس بولٹ کو ہاتھی کے سر کے اندر ہی چھوڑنے کا نرنے کیا گیا اور آپریشن کر کے بروک ہوئے بونز اور ٹیشوز کے ٹکڑوں کو ہٹا دیا گیا آپریشن کے کچھ دنوں بعد تاک اس ہاتھی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے کر ڈوکٹرس کی نگرانی میں رکھا گیا اور کچھ دنوں میں پریٹی ووئی نام کا یہ ہاتھی پوری طرح سے تندرست ہو گیا دوستو اب اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں یہ جہریلا سانپ انسانوں کی بستی میں گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھ کر آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سائد یہ یہاں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے آیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے دراصل یہ ویڈیو بھارت کے ہی ایک گاؤں کا ہے جہاں سوخہ پڑ جانی کے کارن اچانک ہی پانی کی سمشیہ کھڑی ہو گئی تھی ندی اور تالابوں میں پانی نہ ہونے کے کارنی جنگلی جانور بھی گاؤں کا رکھ کرنے لگے تھے اور کچھ اسی طرح سے کوبرہ بھی جنگل سے نکل کر انسانی بستی میں آ گیا تھا لیکن جب گاؤں والوں نے اتنے بڑے سانپ کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور طرح ہی اینیمل ریشکیو ٹیم کو فون کر دیا کچھ دیر میں ریشکیو ٹیم وہاں پر پہنچ گئے لیکن جب ریشکیو ٹیم نے سانپ کو پکڑنے کی کوسس کی تو ایک بہت ہی گزب کی بات دیکھنے کو ملی دراصل جب ریشکیو ٹیم کا یہ سکسس سانپ کو پکڑنے کی کوسس کر رہا تھا تو یہ اس پر حملہ کرنے کی بجائے ایک پانی کے ڈبے کی طرف بھاگ رہا تھا یہ دیکھتے ہی ریشکیو ٹیم کے لوگ سمجھ گئے کہ سانپ پیاسا ہے پھر اس کے بعد ریشکیو ٹیم کے ایک میمبر نے اس سانپ کو پانی پلایا اور اس سانپ بھی بڑے ہی اتمنان کے ساتھ پانی کو پی رہا تھا آپ خود ہی دیکھئے کہ کیسے بینا کسی پرکار کا حملہ کرے یہ کیسے بوٹل سے پانی پی رہا ہے لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے کہ مسئبتیں کہ اول زمین پر رہنے والے جانوروں پر ہی آتی ہیں پانی میں رہنے والے جانوروں کو بھی ان مسئبتوں کا اتنا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ویڈیو میں دکھ رہی اس شارک کو بھی کرنا پڑا تھا دراصل یہ ویڈیو ملیشہ کے بنٹولو تٹکا ہے جس میں کچھ مچواروں کو ایک شارک اپنی بوٹ کے پاس دکھائی دی شارک کو اس طرح سے اپنی بوٹ کے پاس دیکھ کر پہلے تو ان مچواروں کی جان حلق میں آگئی کیونکہ شارک کتنی خطرناک مچلی ہے یہ ساعدہ آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ شارک ان کی بوٹ کے پاس آ کر انہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا رہی تھی جسے دیکھ کر یہ مچوارے سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے اور جب انہوں نے شارک کو گور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ شارک چاروں اور سے ایک رسی میں فسی ہوئی ہے اس رسی کو دیکھتے ہی مچوارے سمجھ چکے تھے کہ شارک کو مدد کی آو سکتا ہے اور اس لئے انہوں نے بنا دیر کیے اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں شارک رسی کی گرپت سے باہر ہو گئی اور جیسے ہی وہ رسی کٹی تو ویسے ہی یہ شارک اپنی پوچھ کو ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اس کے پوچھ ہلانے سے ایسا لگ رہا تھا کہ مانوے مچوارے کے اس نیک کام کے لیے انہیں دھنیواد دینا چاہتی ہو باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یہ مچواروں کا دھنیواد دینا چاہ رہی تھی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا باقی آج کے لیے بس اتنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیں مستریں ہستریں بھگوان کرے آپ سبی کا دن صبح ہو